بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو تحقیق و جستجو کی قسط نمبر چھہریس لے کر بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اسویس ٹائم میں ایک جہت ہے اس کی نشان نہیں الپرٹ آئنسٹائن کے استار منکو وسکی نے کی دراصل شروع شروع میں کائنات کی کسی بھی چیز کی وضاحت کرنے کے لیے تین سمتیں رائے تھیں لمبائی چڑھائی اور اوچائی منکو وسکی نے کہا کہ یہ تین سمتیں کسی بھی واقعہ کے اطراف کو تو بیان کر سکتی ہیں مگر ان سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ وقوعہ کب ہوا یعنی وقوعہ کا وقت بیان کیے بغیر کسی بھی وقوعہ کی تعریف مکمل نہیں ہوتی لمبائی چڑھائی اور اوچائی بتانے کے ساتھ ساتھ جب تک وقت کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا ہر وضاحت محتاج تشریح رہے گی وقت کو بیان کرنے کے لیے اسپیس ٹائم کی استلاح استعمال کی گئی اور وقوعہ کے بیان کو مکمل کر دیا گیا آنے والے وقت نے یہ بھی ثابت کیا کہ اسپیس ٹائم محض ایک استلاح نہیں بلکہ اس نے کائنات کی تشریح میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے اسپیس ٹائم ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی جسم اپنی کسافت کے مطابق اس کو اپنے گرد لپیٹ کر دوسرے اجسام کو اپنی اطراف میں گردش کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جیسے ہمارے سورج نے اپنی کسافت کی وجہ سے اسپیس ٹائم کو اپنے گرد لپیٹ کر نو سیاروں کو اپنے ارد گرد چکر لگانے پر مجبور کر رکھا ہے اسی کو لیے کے تحت سورج بھی اپنی کہنشان کے گرد دواف کرتا ہے آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت انتہائی دقیق معاملات پر بھی گرفت کرتا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ کائنات میں کسی بھی جگہ یہ نظریہ فیس قرار نہیں پاتا آئنسٹائن نے یہ نظریہ پیش کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا وہ خود کہاں کرتا تھا کہ یہ انتہائی دشوار ترین کام تھا وہ حیران تھا کہ یہ اس سے کیسے ہو گیا مگر خدا اپنے مخصوص بندوں سے انتہائی دشوار ترین کام بھی اسی طرح لے لیتا ہے کہ خود انہیں بھی پتا نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں جب وہ کر چکتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ کیا کر چکے ہیں نیوٹن کے نظریات اور قوانین صدیوں تک طبیعات پر اپنی حب مرانی کرتے رہے مگر آئنسٹائن نے انتہائی قلیل مدت میں نیوٹن کے چند قوانین کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی کائنار میں نئی سے نئی چیز موجود ہے جو انسان کے احاطائی میں آہستہ آہستہ اور سبق رفتاری کے ساتھ آ رہی ہے آئنسٹائن کے مدنظر سب سے اہم ترین چیز رفتار ہے اور رفتار ہی نظری اضافیت کی بنیاد ہے آئنسٹائن کا یہ نظریہ جو اب حقیقت بن چکا ہے کہ مادہ اور طوانائی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں ایک گرام مایہ انکشاف ہے یہ وہ ختمناک حقیقت ہے جس نے ایٹم بم جیسے عذاب کی تیاری کے لیے راہ ہمواز کی لیکن آئنسٹائن بزادہ پر جنگ کا مخالف تھا وہ کسی طور پر بھی انسانوں کی ہلاکت نہیں جاہتا تھا مگر ہیروشیما اور ناغا ساکی میں انسانوں کی جو نصریں تباہ ورباد ہو چکی ہیں ان کی ذمہ داری قسم پر ہے اور آئندہ یعنی مستقبل میں بھی انسانیت کے سر پر لٹکتی ہوئی ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کی تلوات کا سر دباب کیا ہوگا سائنسی مصنوعات نے دنیاوی زندگی کو یک سے تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی رفتان میں بھی انتہائی حد تک اضافہ کر دیا ہے وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ قیامت کی بلاخیز نفس نفسی عام نظر آنے لگی ہے ہر شخص اپنے خیالات اور اپنی دھن میں مگن نجانے کیس طرح بھاگا دوڑا چلا جا رہا ہے سرکوں پر بے ہنگم ٹریفک کے سہلاب کی منزل کا کوئی علم ہی نہیں کہ یہ کیس طرح جانا چاہتا ہے کتر بیتر زندگی نے انسان کو انسانیت اور مشین کے درمیان کہیں مولنگ کر کے رکھ دیا ہے انسانی جذبات کا اظہار حال ساتھی طور پر نظر آتا ہے ورنہ عموم زندگی میں یہ فقیدنی اظہار ہو کر رہ گیا ہے الفتیں محبتیں تعاون اور ہمدردی نجانے کس سیارے کی مخلوق لے گئی ہے کہ زمین پر کہیں نظر ہی نہیں آتی اب انسان کے پاس افسوس کے اظہار میں اوہ اور خوشی کے اظہار میں واہ کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا انفرادی برائیوں کے علاوہ انسان بہت سے اجتماعی نادواریوں کی دلدل میں بھی اپتہ سا ہوا نظر آتا ہے جو کسی بھی مذہب اور عقیدہ میں پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی اب پھر اس ترقی آفتہ دور کے عروج پر تاریخ انسانی نے ایک موڑ لینا ہے جو ہمیشہ سے زمین کی انسانی تاریخ یقیناً لیا کرتی ہے زمین پر گزرنے والے تمام ادوار اس عمر کے گواہ میں کہ نسل انسانی نے ہمیشہ اپنے عروج اور پھر اپنے زبال ہی کے وقت موڑ لیا ہے تاریخ انسانی کے یہی موڑ انسان کی آئندہ ترقی اور تنزلی کا تعیون کرتے ہیں جس دور سے اس وقت نسل انسانی گزر رہی ہے یہ انتہائی نازف دور ہے اسی دور میں نسل انسانی کا آئندہ رخ بھی متعین کرنا ہے آج سے ہزاروں برس قبل افلاتون نے اپنی کتاب میں ایک گنشدہ نسل انسانی کا ذکر کیا جو افلاتون سے بھی ہزاروں برس قبل پہلے اقیانوس کے جزائر میں سکونت مزیر تھی مگر سکھے سمندر کے سینکن و فٹ تک بلند ہو جانے کی وجہ سے یہ قوم جسے اٹلانٹس کے نام سے پکارا جاتا تھا سمندر میں غرقاب ہو گئی اس قوم کی موجودگی اور سمندر میں غرقابی کے شباہ دستیاب نہیں ہو سکے ہیں یہ صرف افلاتون کے ہنر کا کمال ہے کہ اس پر تحقیق کا سلسلہ اب تک جاری ہے اس تاریخی فلسفی نے بھی صرف داستانگوئی کی حد تک اس قوم کا ذکر کیا ہے ورنہ کوئی مستند ثبوت اس کی گواہی میں موجود نہیں ہے بلفرد محال اگر اس قوم کی موجودگی اور غرقابی کو تسلیم کر لیا جائے تو وہ بھی زمین پر گزرتے ادوار میں سے نسل انسانی کا ایک دور تھا جس کا خاتمہ بھی یہ ادرتی واقعہ سے ہوا سطح سمندر میں بلندی کا واقعہ ہونا بھی ایک فطری واقعہ ہے جو رودما ہوا اور زمین پر اس وقت موجود نسل انسانی کا خاتمہ کر گیا اور ایک دور اپنے انجام کو پہنچ گیا بحر اوکینوس کے جزائر کے غرقابی اس قدر قابل یقین نہیں جتنا کہ عالمدیری توفان جسے توفان نوح علیہ السلام کے نام سے بھی بکارا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ توفان نوح کے وقت روئے زمین پر صرف وہی افراد بچ سکے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے توفان نوح علیہ السلام آج سے تقریبا ساڑھے چار ہزار سال قب کا زمانہ بنتا ہے اس وقت کوئی ذریعہ ایسا نہیں تھا جو آندھی بارش سیلاب یا توفان کی آمد کی پیشی انگوئی کر سکتا مگر حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت بھی مخالفین موجود تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس پیشی انگوئی کا یقین نہ کیا مگر یہ خالق کائنات کے بہم پہنچائی ہوئی اطلاع تھی جس سے کمز کم حضرت نوح علیہ السلام اغماز نہ برت سکتے تھے وقت مقررہ پر چشم عالم نے دیکھا کہ توفان آیا اور پوپر عرض پانی پانی ہو گیا اور اللہ کے نیک بندے کشتی میں سوار بے خوف و خطر اور معمون و محفوظ رہے توفان نوح علیہ السلام ایک مستند واقعہ ہے جس کے شواہد بلا امتیاز مذہب و ملت تاریخ کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں وہ بھی ایک دور تھا جو توفان پر مکمل ہوا مگر بچ جانے والے افراد نے پھر ایک نیا دور شروع کیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہر اوکیانوس کی سطح تھی اسی توفان نوح علیہ السلام کی وجہ سے بلند ہوئی تھی جو وہاں جزائر میں آباد فروضہ قوم اٹلانٹس کی تباہی کا سبب بن گئی یہ بھی ممکن ہے اسی گلیشیل کے پگھلنے کی وجہ سے بہر اوکیانوس کی سطح بلند ہوئی ہو مگر تاریخ دان لا علم بھی تو رہ سکتے ہیں کہ اس دوران توفان نوح علیہ السلام ہی اس قوم کی تباہی کا سبب تھا یہ بڑے اچھمگے کی بات ہے انسان قطن لائم ہے تاریخ میں اندھیرہ ہے شمع ادراک ٹمٹما ٹمٹما کر جلی ہے حقائق پر پردہ ہے نتیجہ اخذ کرنا بہت دشوار ہے زمین کے تاریخ ادوار گم شدہ نسل انسانی احرام مصر اڑن تشتریاں برمودہ ٹرائنگل زیر زمین دنیا خلائی وخلوق پردہ افلاق میں کیا ہے یہ تمام لاعلمی اور حیرت کے سامان ہیں انسان کی کمر کبھی ٹیڑھی تھی اس کا قد تیس چالیس فت تھا اس کی عمر سہگڑ ورس ہوتی تھی اس کے جسم پر بے اتحاشہ بال ہوتے تھے طاقتور اتنا کہ ایک ہاتھ سے تناوے درخت اکھا کر پھینک دیتا تھا اس کی چیخ اتنی بلند اور زوردار کہ حاملہ عورتوں کے حمل گر جاتے تھے حسین اتنا کہ عورتیں اپنی امیلیاں تک کٹ لیتی تھی جسین اتنا کہ حیرت سے پہاڑ لرز جاتے تھے یہ ہے کیا آخر یہ ہے کیا ناقابل یقین مگر تاریخ یقین دلا دیتی ہے کہ واقعی کبھی ایسا بھی تھا انسان ہمیشہ سے حیرتوں کے سامنے سر نگو رہا ہے اور اس عمر کا متلاشی رہا ہے کہ دیکھیں یہ ہے عزیز دوستو تحقیق و جستجو کی قسط نمبر چھے عدیس یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچی اندھا آپ صاحب کے ساتھ انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا فی امان اللہ موسیقی